ویلکم بیک گائیز آپ کے ساتھ ایسا بہت بار ہوا ہوگا کہ آپ کے پاس جب کوئی فون کال آتی ہے اس کے بعد آپ جب اسے اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ آپ ہلو ہلو بولتے رہتے ہیں لیکن سامنے والا بندہ آپ کو کوئی بھی آنسر نہیں دیتا ہے آپ کچھ بھی بولو یہ نہیں سننے والا تو گائیز یہ بہت ہی جیدہ بڑا والا سکیم ہے کیونکہ اس سکیم میں لگوک 83% سے بھی جیدہ لوگ فس جاتے ہیں اور ساتھی میں اس سکیم سے آپ کے محنت کی کمائی بھی ساف ہو سکتی ہے یہ گائیز آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہی ہمارے ساتھ کیونکہ ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کیا ہے یہ سکیم کیسے ورک کرتا ہے کیسے اس میں لوگ فستے ہیں اور ساتھی میں ہم یہ بھی بتائیں گے کی آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا دھیان رکھنا چاہیے جس سے کی آپ اس سکیم میں نہ فسے تو ہائے گائیز میرا نام ہے سگن and you are watching چسکا for you تو گائیز ایک situation imagine کر کے دیکھو گی جیسے آپ کے پاس آئے کوئی ایک call اور جب آپ اس call کو اٹھاؤ تو اس کے بعد اس call میں جو آباز ہے وہ آپ کو کسی اپنے دوست کی جیسی لگے اور ساتھی میں وہاں پہ دوست یہ کہے کہ میری ممی کی طبیعت بہتی زیادہ خراب ہے اور مجھے پچاس ہزار روپے کی emergency requirement ہے تو گائیز آپ وہاں پہ اس situation میں trust کر کے جو ہے پچاس ہزار روپے send کر دوگے یا گائیز ماللو آپ کو وہاں پہ trust نہیں ہوا تو گائیز آپ ویڈیو calling کے مادھیم سے آپ اپنے دوست کے چہرے پہ آنسو دیکھو گے اس کے بعد گائیز آپ کو پکا ہی trust ہو جائے گا اور گائیز پھر آپ بہتی easily پچاس ہزار روپے send کر دوگے لیکن گائیز آپ کو کچھ دنوں کے بعد پتا چلے گا کہ وہ تو ایک fraud تھا وہ آپ کے اصلی دوست کی call تھی ہی نہیں وہ تو گائیز call ایک scammer کی طرف سے تھی جس نے اپنی آباج کو آپ کے دوست کے جیسی آباج میں بدل دیا اور پھر آپ کو call کیا اور آپ آگئے بھابناوں میں اور آپ نے پچاس ہزار روپے send کر دیئے اس کو اور اس سے وہ scammer کر رہا ہے party لیکن گائیز آپ اور گائیز ساتھی میں یہی same true ہے ویڈیو calls کے لیے بھی ویڈیو calling میں بھی گائیز وہ جو scammer ہے اس نے اپنا face swipe کر لیا آپ کے دوست جیسا face بنا لیا اور ساتھی میں گائیز جو ہے اس نے آباج کو بھی ایسے manipulate کر لیا جس سے کی وہ ویڈیو call جو ہے وہ آپ کو ایسا ہی same feel ہو جیسے کی آپ کا real دوست ویڈیو call کر رہا ہے اسی لیے گائیز یہ scam بہتی جیدہ خطنناک ہے اور ساتھی میں گائیز اگر ہم بات کریں اس hello hello والی call کی جہاں پر گائیز سامنے والے بندے نے کہتا ہی مون برثی لے لیا تھا تو گائیز وہ call ایک computerized call ہوتی ہے جہاں پر گائیز یہ scammers کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے call کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ گائیز سب یہ record کر لیتے ہیں جیسے کی آپ نے hello hello بولا ہوگا آباج نہیں آ رہی بولا ہوگا یا کچھ اور بولا ہوگا وہ گائیز سب یہ record کر لیں گے اور پھر یہ جو آپ کی آباج ہے اس کو گائیز فیڈ کریں گے ایک AI tool میں اور اس سے وہ کیا کریں گے کہ بوائیز manipulation کر لیں گے یعنی کہ وہ اپنی جو آباج ہے اس کو manipulate کر کے آپ کی آباج بنا دیں گے اسی لیے ایسا ہی ہوا ہوگا کچھ آپ کے دوست کے ساتھ جہاں پر اس کو ایسے call آئی ہوگی اور اس نے جو کچھ بھی بولا ہوگا وہ سب record ہو گیا اور پھر جو ہے وہ scammers کافی ایزلی آپ کے دوست کی آباج اس کا ایک duplicate بنا پائے اور پھر آپ کو انہوں نے call کی اور آپ کو لگا کی ایک دم کتائیے ریال دوست call کر رہا ہے اور گائیز ایسا ہی same true ہے ویڈیو calls میں بھی جہاں پر گائیز کیا ہے آپ کا جیسے کوئی facebook page ہوگا یا گائیز آپ کی instagram profile ہوگی تو وہاں سے وہ scammers جو ہیں وہ photos اور videos نکال لیتے ہیں پھر گائیز کیا کرتے ہیں پھر وہ scammers اپنے AI model میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کا face ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور وہاں پہ آ جاتا ہے آپ کا face یعنی کی ایسے tools کو ہم کہتے ہیں face swapping تو گائیز face swapping tool کا وہ use کرتے ہیں اور اس سے وہ face کو swap کر لیتے ہیں تو گائیز یہ کافی زیادہ خطرناک tool ہے اسی لیے گائیز جب سے AI کی popularity بڑھی ہے تب سے گائیز cyber crimes کے بھی number کافی تیجی سے بڑھے ہیں اور گائیز AI کا misuse cable آپ کے یا آپ کے دوست کے ساتھ ہی نہیں ہو سکتا وہ گائیز کئی بڑے بڑے لوگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور گائیز ہوا ہی ہے جیسے کی گائیز اب ہم کچھ examples آپ کو دکھائیں گے اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ گائیز AI کتنا زیادہ powerful ہے اور گائیز اس سے کتنا زیادہ misuse کیا جا سکتا ہے تو گائیز اب دیکھ کے تو جانی گئے ہوں گے کہ AI کتنا powerful ہے اور کتنے extreme label کے scams کیے جا سکتے ہیں AI کی مدد سے تو گائیز اب اگر ہم بات کریں کہ آپ اس scams سے کیسے بچ سکتے ہیں تو گائیز سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ان سبھی numbers یہ جو آپ کو screen پر دیکھ رہے ہیں ان سے جب کوئی بھی call آئے تو آپ کو receive ہی نہیں کرنا ہے تو گائیز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کون سے اتنے number یاد رہیں گے تو گائیز آپ کو کچھ بھی یاد کرنے کی جو اتنی ہے آپ simply open کریں اپنا phone call اور گائیز یہاں پہ آپ simply in some numbers کو block کر دیں تو گائیز اس کے بعد کیا ہوگا جب ان number سے call آئے گی تو گائیز آپ کو receive ہی نہیں ہوگی جس سے آپ کو اس scam میں چانس کافی کم ہو جائیں گے اور گائیز ساتھی میں اگر ہم بات کریں تو جو دوسری tip ہے جس number سے call آئے اسے آپ کو سے اٹھاتے ہیں تو گائیز وہ ایسا لگتا کہ آپ کا دوست بول رہا ہے لیکن گائیز یہاں پر اگر call number دوسرا ہو تو گائیز آپ اس میں کچھ بھی نہ ایکسر لیں اسی لئے اس بات کا آپ کو کافی دھیان رکھنا چاہیے اور ساتھی میں ایک اور بھی بات یہ ہے آپ آپ اپنے phone call والے application میں scam protection کو جرور ہی enable کر لیں یہ scam protection default route سے enable ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے disable کر دیا تو پھر سے کیا کرتے کوئی trending topic پکڑیں گے جیسے iPhone 15 Pro ہے یا OnePlus open ہے اور گئیز پھر وہ ایسے fake website create کریں جہاں پر آپ 60% off 70% off آپ کو یہ تک even دکھائے جائے گا iPhone ہے 15 000 16 17 000 iPhone 15 Plus یا Pro اور اس کے بعد کیا ہے کی آپ اس میں simply اپنی details enter کر دیتے credit card debit card کی details اور بس آپ نے ایک بار جانکاری انٹر کر دی اس کے بعد scammers کریں party اور آپ bank account ہو چکا ہوگا خالی اور ساتھی میں اتنے scam کے الابعہ بھی بہت trending scam نکل کے آئے ہیں جیسے کی گائیز اگر ہم بات کریں تو ایک scam ہے upi سے related جہاں پر کیا ہوتا scammers آپ کو call کرتے ہوں بتاتے کہ آپ salary کا payment آگیا ہے اور پھر آپ کو بتاتے کہ آپ QR پیسے ملیں گے اور پیسے کٹ جاتے ہیں اس لئے آپ کو اس بات کا کافی زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اور اس سے بچنے کا اپنی منی کو ریسیب کرتے ہیں تو آپ کو pin سنڈ کرتے رہا اور ریسیب کرتے سمیں اگر آپ کئی pin ڈال رہا اس کا مطلب سنڈ کرنے جا رہے اس لئے اس بات آپ کافی زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اور یہ سکیم بہت تیجی سے پاپولر ہو رہا ہے یہ کافی زیادہ ٹرنڈ سکیم ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے سب سے پہلے سروات کی ہلو ہلو فون کال جس میں سامنے مان برت لے لیتا ہے اس کے بعد ہم نے کچھ اور سکیم 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 اگر آپ پہنے 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 سکیم اس سکیم میں اس لئے آپ اس ویڈیو سیئر بھی کر دیں اور سب سے پہلے مل پہے تو ملتے ہم آپ سے اگلے ویڈیو میں ہن باد